بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں کہیں بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ کوئی مذہب چینج کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی عمر اٹھارہ سال ہو وہ عدالت میں جائے وہاں بیان دے پھر اس کو جج صاحب جو ہیں وہ کسی سکولر اسی کے مذہب کے سکولر کے پاس بیجیں اور اسے بتائیں کہ جناب اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں پھر اس کا وہ انٹرویو لے پھر اس کو مسلمان کرے یہ شوشہ جو ہے یہ ہمارے مرک میں آج کل چل رہا ہے اور لوگوں کو مذہب سے اس کی بنیاد یہ بنائی گئی ہے جی لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کر کے ان سے شادی کر لی جاتی ہے سندھ انٹیلئر میں لچستان میں حالانکہ پاکستان میں جتنے اقلیتوں کو حقوق اثر ہیں اتنی اکثریت کو بھی نہیں ہے اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ شوشہ صرف عوام کے جو حقیقی مسائل ہے ان سے تو جو ہٹانے کے لیے شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ جناب قانون بنا ہوا ہے اور ایسا قانون بن نہیں سکتا ہے اس ملک میں یہ صرف جو ہے نا لوگوں کو آرے لگانے والی بات ہے یہ حکومتیں پچھلی قومت بھی اسی طرح کرتی تھی کبھی کسی قانون سے چھیڑھا نہیں مذہب ایک ایسا element ہے انہیں پتا کہ پاکستانی جو ہیں مذہب پر عمل کریں یا نہ کریں لیکن یہ اس معاملے میں جذباتی ضرور ہے اس حوالے سے ہمارے بہت پیارے محترم بھائی ڈاکٹر زفر اقبال نوری انہوں نے چند حروف لکھے ہیں جو میں آپ تک پنچا رہا ہوں مملکت خدادہ پاکستان میں قبول اسلام پر قدگن لگانے والے آئین پاکستان سے متصادم مجوزہ قانون کے تناظر میں چند حروف ازدراب ہے اقبال تیرے دیس کے نادان یہ فرزند کہنے لگے ہیں زہر حلالل کو بھی کند ابلیس نے تبدیلی کی یہ راہ دکھائی محاکومی اغیار پہ ہونے لگے خورسند کیا تیرے حسین خواب کی تعبیر ہے سو جی کیا تیرے حسین خواب کی تعبیر ہے سو جی ازاد یہاں کفر ہو اسلام ہو پابند کہتے ہیں پرانا یہ وطن راس نہیں ہے گمراہی پہ تجدید کی کھاتے ہیں سو گند کیا نادر و نایاب یہ جدت کی ادا ہے کرنے لگے اسلام کی تبلیغ کو ہی بند جس دیس کی بنیاد ہی تھا کلمہ توحید ہونے لگا اس دیس میں کلمہ بھی پابند سرکار سے پوچھے بنا مسلم نہ ہو کوئی چے زابطہ کفر چے قانون بے بس تند تازیر و سزا دین کی ترویج پہ ہوگی کیسی ہے مدینہ کی ریاست یہ خدا بند درپیش ہے پھر مارکہ ہے روح و بدن آج اے کاش غلامان محمد ہوں زفر مند محترم ڈاکٹر زفر اکبال نوری صاحب کا یہ کلام ادائیگی میں الفاظ کی ادائیگی میں ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح پرونانس نہ کر سکا ہوں لیکن میں نے ان کے جذبات کو اپنے ویورز تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ ایسا کوئی قانون اس ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا نانافذ ہونے کی ہر کوشش کو وقلہ سیول سوسائٹی ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ دعلا اجازت دیجئے اللہ حافظ